اسلام علیکم دوستو اور ساتھی امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے سات ایسے فائدوں کے بارے میں جو ہمیں ملتے ہیں چیا سیڈ کے استعمال سے چیا سیڈ بنیادی طور پہ کافی سال پہلے یعنی ہزاروں سال پہلے دو بڑی جنوبی امریکہ میں سیولائزیشنز تھی جن کو ایسٹیک اور ماین سیولائزیشن کہتے تھے تو وہاں پہ اس کو بڑا مقدس سمجھا جاتا تھا اس کو استعمال کیا جاتا تھا کہ یہ بہت فائدے کی چیز ہے اس کے اندر بہت زیادہ نیوٹریشن ہے اور سائنس نے بھی پھر اس کو ثابت کیا مثال کے طور پہ اگر آپ دو بڑے چمچ لیں یا ایک اونس بنتا ہے جو اٹھائیس گرام ہے چیا سیڈ کا استعمال کریں تو اس کے اندر آپ کو جو کیلوریز ہیں وہ ایک سو اٹھتی ملتی ہیں پروٹین جو ہے وہ 4.7 گرام ملتا ہے فیٹ 8.7 گرام ملتا ہے الفا لینو لینک ایسڈ جو بہت اچھا فیٹی ایسڈ ہے وہ 5 گرام ہے کاربو ہائیڈریٹ اس کے اندر 11.9 گرام ہے فائبر 9.8 گرام ہے کیلشم اس میں ایک دن کا آپ کو 14 فیصد مل جاتا ہے جو چاہیے ہوتا ہے آئرن ایک دن میں جتنا چاہیے ہوتا ہے اس کا 12 فیصد مگنیشیم 23 فیصد فاس فورس 20 فیصد اور زنک جو ہے 12 فیصد وائٹیمن بی ون جو ہے آپ کو 15 فیصد اور وائٹیمن بی 3 جو نائسین کہتے ہیں وہ 16 فیصد تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہزاروں سال پہلے جب سائنس نے ترقی نہیں کی ہوئی تھی تو ان پرانے لوگوں کا ان پرانی تہذیموں کا خیال تھا کہ یہ بہت نیٹریشن ہے جس کو وہ محسوس کرتے تھے اپنے جسم کے اندر اور آج سائنس نے بھی یہ سمجھا دیا ہے کہ یہ بہت زیادہ نیٹریشن والی چیز ہے جو دوسرا فائدہ ہمیں نظر آتا ہے چیز سیر کا استعمال کا وہ آتا ہے کہ اس کے اندر بہت زیادہ انٹی آکسیڈنٹس ہیں اس کے اندر انٹی انفرومیٹری ہیں انٹی آکسیڈنٹ کا مطلب ہے کہ آپ کی بڑتی ہوئی عمر کے ساتھ آپ کے جسم کے اندر کچھ خطرناک مادے پیدا ہوتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں اکسیجن فری ریڈیکلز ابتدائی عمر میں تو کیا ہوتا ہے کہ آپ کے جسم کے اندر اس کو ختم کرنے والا سسٹم یہ جو فری ریڈیکلز ہوتے ہیں یہ فری الیکٹرونز ہوتے ہیں جو آپ کے جگر کے لیے بھی خطرناک ہوتے ہیں گردوں کے لیے بھی دل کے لیے بھی اور دماغ کے لیے بھی لیکن اس عمر میں تو آپ کا توڑ ہوتا ہے جسم کے اندر انٹی آکسیڈنٹس ہوتے ہیں لیکن جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے تو فری ریڈیکلز بڑھتے جاتے ہیں اور انٹی آکسیڈنٹ کام ہو جاتے ہیں تو ہم لوگوں کو کہتے ہیں کہ آپ نے ایسی چیزیں استعمال کرنی ہے کہ جن کے اندر انٹی آکسیڈنٹ زیادہ ہیں مثال کے طور پر اس کے اندر جو انٹی آکسیڈنٹ ہوتے ہیں ان کے کچھ نام ہیں جیسے کلوروجینک ایسیڈ ہے اسی طرح سے اس کے اندر جو ہے وہ کیفییک ایسیڈ ہے اس کے اندر میرسیٹن ہے اس کے اندر کوئرسیٹن ہے اور کیمفی رول ہے یہ بہت زیادہ مشہور انٹی آکسیڈنٹ ہے جو ان اکسیجن فری ریڈیکلز کا جو بنیادی طور پر اب آپ کو نقصان پہنچاتے ہیں بڑھ کی عمر کے ساتھ تو ان کا توڑ کرتے ہیں تو چیا سیڈ کو اس لیے بھی استعمال کرنا چاہیے کہ اس کے اندر بہت زیادہ انٹی آکسیڈنٹ ہیں آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے یہ نوٹ کی ہوگا کہ جب آپ ڈائیٹیشن کے پاس جاتے ہیں کہ آپ نے اپنا وزن کم کرنا ہے تو وہ اکثر آپ کو ایک مشورہ دیتے ہیں کہ آپ صبح و ناشتے میں دہی کے اندر جو چیا سیڈ ہے اس کو ڈال کے استعمال کریں آخر وزن کم کرنے کے لیے اس کے اندر کیا ایسی چیز ہے کہ آپ کو ڈائیٹیشن یہ مشورہ دیتے ہیں اس کی وجہ ہے کہ اس کے اندر پروٹین ہے ایک اونس کے اندر دس گرام اور اسی طرح سے اس کے اندر فائبر بھی زیادہ ہیں اب یہ جو پروٹین اور فائبر ہے ان کے اندر یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ جب آپ کے ایک دفعہ یانتوں میں جاتے ہیں اور یہ ڈائیٹری فائبر ہوتا ہے جو کہ ایک اچھے والا فائبر ہوتا ہے تو یہ بہت دیر تک آپ کو بھوک نہیں لگنے دیتا جب آپ ناشتے میں اس کو استعمال کریں گے اور اس کے بعد آپ باہر جائیں گے تو بعض وقت کھانا دیکھ کے آپ کا دل مچلتا ہے اور آپ کچھ کھانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن یہ پروٹین اور فائبر اور باقی سارے اس کے اندر ظاہر ہے نیوٹریشن ہے جس کی وجہ سے آپ کو اس بھوک کے احساس کے ساتھ کمزوری کا احساس بھی نہیں ہوتا تو یہ وجوہات ہیں جس کی وجہ سے ڈائیٹریشن آپ کو کہتے ہیں کہ آپ ناشتے میں دہی کے ساتھ جب چیہ سیڈ کا استعمال کریں گے تو اس سے بھی آپ کو وزن کم کرنے میں بہت فائدہ ملتا ہے آپ کے جو دل کی صحت ہے اس کے اوپر کس طریقے سے یہ اثر انداز ہوتا ہے چیہ سیڈ کا استعمال کہ اس کے اندر آپ کو پتا ہے کہ جب میں نے نیوٹریشن کا ذکر کیا تھا تو میں نے کہا تھا کہ اس کے اندر اے ایل اے ہے اب یہ اومیگا تھری فیٹی ایسڈ کی وہ ٹائپ ہے جو اچھے والا ایک فیٹ مشہور ہے پوری دنیا میں تو اس کا جو استعمال ہوتا ہے تو وہ آپ کی خون کی نالیوں کو بہتر کرتا ہے اور یہ والا جو فیٹی ایسڈ ہے اچھے والا فیٹی ایسڈ ہے جب اس کو استعمال کیا جاتا ہے اس صورت میں جب کسی چیز کے اندر ڈائیٹری فائبر بھی اچھا ہو جیسا کہ چیا سیڈز کے اندر ہے تو اس کی وجہ سے نہ صرف یہ کہ خون کی نالیوں کی صحت بہتر ہوتی ہے بلکہ ٹوٹل کلیسٹرول اور جو بھرے والا یعنی الڈیل کلیسٹرول ہے اس میں بھی کمی آتی ہے اب یہ وہ دو چیزیں ہیں جن کا باقاعدہ استعمال آپ کے دل کی خون کی نالیوں کو اتنا ہیلڈی رکھتا ہے ان کے اندر سوزش ہونے کے اس لئے چانسز کم ہیں کہ اس کے اندر بہت اچھے اچھے انٹی اکسیڈنٹ بھی ہیں جو میں بتا چکا ہوں تو یہ تمام چیزیں مل کے آپ کے دل کی صحت اچھی رکھتی ہیں تو اسی لئے اکثر کارڈیالوجسٹ بھی کہتے ہیں کہ جب بھی آپ کو موقع ملتا ہے تو ایک سے زیادہ طریقوں سے آپ چیز اکسیڈ کا استعمال کریں اپنے دل کی صحت کے لیے دوستو جہاں پہ بھی ہم ہڈیوں کی صحت کی بات کریں گے مضبوط ہڈیوں کی بات کریں گے ہم بات کریں گے کہ آپ کو ایک ایسی پوزیشن میں ہونا چاہیے کہ بڑتی ہوئی عمر کے ساتھ آپ کی جو ہڈیاں ہیں وہ ان کے اندر ہول نہ بنے ہو ان کے اندر پورس نہ ہو جس میں اوستیو پروسس آپ نے نام سنو گا یہ کب ہو جاتا ہے جب ہڈیوں کے اندر کچھ چیزیں کم ہو جاتی ہیں جیسے کہ کلشیم ہے میگنیشیم ہے فاس فورس ہے اب جب یہ چیزیں کم ہو جاتی ہیں تو یہ بلڈنگ بلوکس ہیں جیسے دیوار کے اندر انٹے لگی ہوتی ہیں آپ انٹے نکال دیں تو دیوار گر جائے گی اسی طرح وہ انسان جس کے اندر میگنیشیم کی کمی ہو جائے کیلشیم اور فاس فورس کی کمی ہو جائے تو اس کی ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں کیونکہ ایک چیز ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں بون منرل ڈینسٹی بی ایم ڈی تو وہ کم ہوگی تو ہڈیاں کمزور ہوں گی تو ایک تو چیا سیڈز کے اندر یہ تینوں چیزیں زیادہ ہیں کیلشیم میگنیشیم اور فاس فورس اور دوسرا اس کے اندر جو اے ایل نامی یہ فیٹ ہے یا فیٹی اسیڈ ہے اس کے اندر بھی یہ صلاحیت ہے کہ یہ آپ کی ہڈیوں کی بی ایم ڈی یعنی ان کی ساخت کو ان کی مضبوطی کو بڑھاوا دیتی ہے جس کیونکہ لوگ جو ہیں ان کی ہڈیاں کمزور نہیں ہوتی اور وہ بڑھاپے میں بھی مضبوط ہڈیوں کے ساتھ اپنی زندگی کو انجوئے کرتے ہیں جب کسی بھی انسان کے بلڈ شگر کا جو کنٹرول ہے وہ کمزور پڑھ رہا ہو یعنی لوگ اکثر بتاتے ہیں ہمیں کہ انہوں نے دوائی بھی کھائی ہے اور اس کے باوجود بھی ان کی فاسٹنگ بلڈ شگر ہے وہ زیادہ آتی ہے یا پھر جب دن میں وہ چیک کرتے ہیں وہ زیادہ آتی ہے یا ان کا HBA1C جو ہے وہ 7.5 سے زیادہ آ رہا ہوتا ہے تو اس وقت بھی ہم ان کو کچھ ایسی چیزوں کے استعمال کا کہتے ہیں جن کے اندر یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ انسلین کے کام کرنے کی صلاحیت یعنی انسلین سینسٹیویٹی کو بڑھاتی ہے انسلین کے خلاف جو مضاہمت ہوتی ہے انسلین اور ریزسٹنس اس کو کام کرتی ہیں تو ایک تو چیا سیڈ کے اندر یہ صلاحیت ہے دوسرا اس کے اندر اچھے والا ڈائیٹری فائبر ہے جیسے یہ کلیسٹرول کو نہیں بڑھنے دیتا اسی طرح یہ جو شگر جاتا ہے جس کی وجہ سے انسلین کی سینسٹیویٹی بڑھتی ہے کام کرنے کی صلاحیت بڑھتی ہے اور یاد ہوگا آپ کو کہ اکثر ہم لوگوں کو کہتے ہیں کہ اگر آپ نے اپنی شگر بہتر کرنی ہے تو ہائی پروٹین ڈائیٹ لیں ہائی پروٹین ڈائیٹ کا کیا ہوتا ہے کہ جب آپ پروٹین زیادہ لیتے ہیں تو کافی دیر تک آپ کو بھوک نہیں لگتی جب آپ کو بھوک نہیں لگتی تو آپ بار بار کچھ نہیں کھاتے جب آپ بار بار کچھ نہیں کھاتے تو بار بار گلوکوز نہیں بڑھتی جس کی وجہ سے شگر کے کنٹرول کرنے کا بہت بہتر انتظام ہو جاتا ہے تو کوشش کریں کہ ڈاکٹر کے مشورے کے ساتھ اور ڈاکٹر سے مراد ہوتی ہے نیٹریشنسٹ کے مشورے کے ساتھ ڈائیٹیشن کے مشورے کے ساتھ آپ چیا سیڈ کا استعمال ضرور شروع کریں اور دوستو سب سے آخر میں ایک ساتویں اس کا ایک ایسا فائدہ ہے جو شاید آپ سب کو پسند آئے گا کہ کیونکہ چیا سیڈ کا اپنا کوئی ٹیسٹ نہیں ہوتا اور لیکن فائدے بہت ہیں نیٹریشن ہے فائبر ہے پروٹین ہے منرز ہیں وائٹیمنز ہیں تو ایک ایسی چیز جس کا اپنا ٹیسٹ نہ ہو لیکن آپ اس کو کسی بھی چیز میں ڈالیں گے تو اس کا ٹیسٹ بھی خراب نہیں ہوگا اور آپ کو فائدہ بھی ہوگا مثال کی طور پر آپ دلیا میڈ کے اوپر ڈالیں آپ کو فائدہ ہے اگر آپ اس کو دہی کے اوپر ڈالیں آپ کو فائدہ ہے ملک شیک یا کوئی بھی آپ ایسی چیز بناتے ہیں اس کے ساتھ ڈالیں فائدہ ہے سموتھی کے ساتھ ڈالیں فائدہ ہے آپ اس کو بہت سارے مختلف طریقے ہیں ان سے آپ استعمال کر سکتے ہیں یعنی آپ کے جو خوراک کھا رہے ہیں آپ سیلڈ کے اوپر ڈالیں اس کا ٹیسٹ بھی خراب نہیں ہوگا خراب سے مراد ہوتا ہے مکس نہیں ہوگا آپ اس اصل ٹیسٹ کو بھی انجوئے کریں گے اور چیا سیڈ کے یہ تمام فائدے جو میں نے آپ کو بتایا ہیں ساتھ کے ساتھ فائدے اور ساتھ ماں تو ظاہر ہے کہ وہی فائدہ ہے جو میں ذکر کر رہا ہوں تو آپ کے دل کو فائدہ ہوگا شگر کو فائدہ ہے کلیسٹرول کو فائدہ ہے وزن کم کرنے میں فائدہ ہے نیٹریشن بہت اچھی ہے تو یہ تمام فائدے بھی مل جائیں گے اور آپ کا جو اریجنل ٹیسٹ ہے کھانے کا وہ بھی برقرار رہے گا تو دوستو یہ تھی چیا سیڈ کے بارے میں کچھ ایسی بنیادی سی معلومات جو شاید آپ کو پہلے سے نہیں پتا تھی اس لئے میں نے یہ ساتھ معلومات آپ کو دیئے ہیں اس چینل پہ تو ویڈیوز ملتی رہتی ہیں لیکن میرا مین چینل ہے ڈاکٹر فصل کریٹیکل کیر میڈیسن آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اس کو ضرور ویزٹ کریں اور کوئی بھی اس کو سبسکرائب بھی کریں اور کوئی ویڈیو اچھے لگتی ہے تو اس کو آگے شیئر بھی کریں آپ اپنا اور اپنی فیملی کا خیال رکھیں اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کی فیملی کو اور قسم کی برائی بیماری اور ازمائی سے محفوظ رکھیں